اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کچھ ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالی اسی طرح آپ کو کچھ رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جی تو فرنٹ آج ایٹین رمضان ہے اور آدمی آپ سے اپنی سہری سٹور افطاری اپنی پوری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے جو نئی ہو میرے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں جی فرنٹ سہری کا ٹائم ہے اور تحجد کے نوافع ادا کر کے میں آگئی ہوں کچھن میں اور یہ ہرپی مٹن کا سالن میں نے کل بنایا تھا اور اس کی ریسپی آرڈی ہی میرے چینل پر آئی اس لیے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اور اب ہم کر رہے ہیں سہری سہری میں ہم یہ لسی لازمی بناتے ہیں اس کے ساتھ پیاس وغیرہ نہیں لگتی ہے اگر ہم کچھ مسالے وغیرہ والی چیز کھا بھی لیں اوپر سے یہ لسی پی لیں تو آپ کو پیاس بلکل بھی نہیں لگے گی اور جی فرنٹ سہری کر کے اب یہ دیکھیں میں نے اپنا کچھن کر لیا ہے اچھے سے صاف نیش کلین اور اب میں آگئی ہوں روم میں فجر کی نماز پڑھ کے میں پڑھنے لگی ہوں قرآن پاک جب میں نے قرآن پاک کھولنا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے لازمی میں نے لگے جو سو نام ہیں وہ لازمی پڑھنے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بھی برکت ہوتی ہے لازمی پڑھنے چاہیے اور اس کے بعد سورہ بکرہ کی لازلاللہی معافی میں نے وہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے اس سے بھی اگر آپ کوئی اسرات وغیرہ یا کوئی بھی آپ لیے مسئلہ ہے یہ بھی آپ لازمی ڈیلی پڑھ لیا کریں اور صورہ یاسین تو میری ڈیلی کی ہی روٹین ہے وہ میں لازمی پڑھنی ہوتی ہے اور ویسے قرآن پاک شروع کیا ہوتا ہے اور کبھی میں نے اس کے دو تین چار کو جتنے مجھے ٹائم ملے ہی سی لی میں پڑھ لیتی ہوں سو آپ بھی صورہ روٹین بنایا کریں لازمی قرآن پاک پڑھیں اور صورہ یاسین تو لازمی ہی پڑھنی چاہیے آپ کا دن اچھا گلتا جاتا ہے میں نے تو یہ لازمی آسمائے اور ویسے بھی آپ کو بتایا اللہ کے کلام میں ویسے ہی بڑی برکت ہے اور فرنس یہ دیکھیں آج تحجد میں یہ چھوٹا اٹھ گیا تھا موز لی یہ اٹھ جاتا ہے لیکن ماشاء اللہ سے اگر یہ اکیلہ ہو اور یعنی کہ نرحین محمد علی نہ ہو پھر یہ کام مجھے تن کرتا ہے پھر آرام سے یہ میرے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اب قرآن پاک پڑھ کے میں تھوڑی دیر سو جاؤں گی اور یہ بھی پھر میرے ساتھ سو جائے گا اور اٹھتے پھر میں نرحین اور محمد علی کو کے لیے بنائی ہے چھائے ان کو اور مدر املا کو بریک فاسٹ کروا رہی ہوں اور نرحین کو کیک رسٹ بہت پسند ہے اور وہ گھر میں فینش تھے پھر آغاز یہ بسکٹ لے آئے کیونکہ بریک پریس سب بند ہیں بہت زیادہ سٹیپنس ہیں کرونا کی وجہ سے اور یہ میں نے مکھن بنایا تھا اور دیسی گی بناوں گی اور یہ کل میں نے لانڈری کی تھی اب میں کپڑوں کو فارڈ کر رہی ہوں اور یہ نرحین میری ہلپ کروا رہی ہے کبھی اس کا موٹ ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ ماما مجھے کام بتائیں میں آپ کے ساتھ ہلپ کروا رہی ہوں اسے بہت شوک ہے میرے ساتھ کام پرگیرہ کروانے کا اور جو نرحین نے کرنا ہے محمد علی تو بولا اسمی ہی کرے گا اور یہ دیکھیں بچوں کی شرارتیں میں جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے کسی کے آواز نہ آئے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ کوئی الٹا کام کر رہے ہیں اور میں کچن میں ہی تھی اور میں پھر خاموشی سے آئی میں نے سوچا کہ دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھو پھر تینوں ہی مل جاتے ہیں ان کی شرارتیں ہم تو ان بچوں کو اکیلا کہیں چھوان نہیں سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو کیا کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہیں کہ ان کی مووی بن رہی ہیں آپ کے بچے بھی اتنے ہی نوٹھی ہیں ایسے ہی شرارتیں کرتے ہیں مجھے تو ہوتا ہے کہ ایسے ان کی کہیں چھوٹ وغیرہ نہ لگ جائے لیکن یہ بچے نہیں دھرتے ہیں آج کل کے اللہ تعالیٰ ہی بس ان کی حفاظت کریں ہم کب تک ان کے پیچھے پیچھے بھی نہیں ہم ہار ٹائم اور یہ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹ نہ لگ جائے اور وہ انچوائے کر رہے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں مغز کا سالن اسی ریسپی آرڈ ہی میرے چینل پہ ہے میں اکثر بناتی رہتی ہوں کیونکہ اویس کو بہت پسند ہے اور یہ ہیلس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آپ بھی کوشی کیا کریں اپنے بچوں کو اپنے حضبن کو بنا کے دیا کریں یہ برین کے لیے بھی بہت اچھا ہے میں تو بچے بھی بہت شکریہ کھاتے ہیں اور آویس تو ویسے ہی بہت شکریہ تھے بچے تو آج کل کے بس ہوتا ہے ڈیلی نہیں نہیں سے ہمیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیشیز ملتی رہیں تو شوک سے کھاتے ہیں کبھی دھال بغیرہ ایسا کچھ بنا ہو تو نورہین نے تو سن کے ہی کہنا ہوتا ہے میں نے نہیں آج کھانا کھانا ہے دیکھیں ہمیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور ان کے نکرے دیکھیں اور جی تو فرنڈس آپ کے بچے بھی کیا آپ کو کھانے میں تنگ کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ان کے آگل آکے رکھیں وہ کھا لیتے ہیں میرے بچے تو بہت زیادہ یہ سپیشلی چکن میٹ مٹن کے شکین ہے بس ایسی چیزیں انہیں ملتی رہیں تو کھاتے ہیں شوک سے انہوں سپیشلی میرے سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ممہ آج کیا بنا رہی ہے اور جب ان کی پسند کی کوئی چیز انہیں بتا دوں تو خوش ہوگے کچن سے جاتے ہیں ورنہ جب اگر ان کی پسند کی نہ ہو تو وہاں ہی ان کے فیس دیکھنے والے ہوتے ہیں اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے کبھی بھی نہیں ایسا کیا تھا اور آج کل کے بچوں تو کچھ ایکسٹرا ہی ہے اور جی فرنڈس یہ لیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میرا مغز کا سالن ہو گیا ہے اور یہ بہت تیسری بنتا ہے ابھی زور ٹرائے کیجئے گا کہ آپ نے کبھی مغز کا سالن بنایا ہے اور آپ کس طریقے سے بناتے ہیں میرسا زور شیئر کیجئے گا میبھی وہ اس سے بھی زیادہ اچھا بنتا ہے میں بھی وہ ٹرائے کروں گی آپ بھی میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرسا زور شیئر کیجئے گا آپ جو کمانیز بتائیے گا اور اب میں یہ سالن بنا کے پھر بچوں کو کھانا بغیرہ کھلا کے نماز پڑھ کے اور پھر میں کچھ دیر کروں گی ریسٹ اور نرہین کو بھی اٹھ کے سٹڈی کرواؤں گی اور پھر اثر کی نماز ادا کر کے بچوں کو فیڈر بغیرہ میں نے دینی ہوتی ہیں اور ہمیں کو بھی دودھ بغیرہ دے کے پھر میں نے آ جانا ہوتا ہے کیجئے میں اپنی پتاری کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کیوٹ شیئر زیادہ ہے یہ میرا چی فرن کچھ دیر ریسٹ کر کے بچوں کو اب اثر کی نماز پڑھ کے بچوں کو فیڈر بغیرہ دے کے میں آ گئی ہوں اب کیچن میں اپنی پتاری کے لیے آز زیادہ کام نہیں تھا کیچن میں جسٹری یا اسموسیاں ہی فرائے کرنی تھی اس لیے میں تھوڑا لیٹ آئی ہوں آپ کو پتا ہے کہ جب لیٹ جائیں پھر اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے وہ حسستی سی ہو جاتی ہے اور اگر یعنی کہ کام زیادہ ہو تو پھر خود با خود ہی انسان اٹھ چاہتا ہے جتنا کام نہیں تھا پھر میں نے سوچا چلیں اب ریلیکس ہو کے تسلی سے ہی جاؤں گی میں کیچن میں اور اس میں ہم نے جو فیلن کی ہوئی ہے وہ ہے آلو کی چکن بن گو بھی نمکہ لیمچ وغیر آئیٹ کی ہوئی ہے اور یہ نورہین بہت شوقین ہے اس کی محمد علی تو ہنے شوق سے نہیں کھاتا ہے اور ہم نے تو بس روزہ کھول کے پانی ہی پیناتا ہے ساری کے فوراں بعد جب ہم دودھ پیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ یعنی کہ ہیوی ہیوی فیل ہونے لگ جاتا ہے اور اس کیلئے اب ہم نے سوچا ہے کہ دودھ ہم رات میں سوتھے ٹائم ہی اپنی پہلی روٹین کے مطابقی پیا کریں گے اس ٹائم پھر آویز جب شوق سے آتے ہیں انہوں نے شربت وغیرہ بنان لیتے ہیں اور پھر ہم یعنی کہ ٹینک کے بچے ہمارے بہت زیادہ شوقین ہیں پھر ٹینک تو ہم نے لازمی بنانا ہوتا ہے اور دودھ وغیرہ انہوں نے فیڈر میں ہی شوق سے پیتے ہیں کلاس میں تو بلکل بھی نہیں پیتے ہیں بلکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کلاس میں بھی پیا کریں ہم نورہین مچلہ بڑی ہو رہی ہے چلیں ہم وہ فیڈر میں پینا چھوڑ دے لیکن نہیں وہ تو رات میں بھی فیڈر اپنے پاس رکھ کے سوتی ہے اتنی زیادہ یعنی کہ اس کو عادت ہے فیڈر کی میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے اس کی میں یہ عادت ختم کروں گی کیا آپ کے بچوں نے خود با خود ہی گلاس میں دودھ وغیرہ پینا شروع کر دیا تھا آپ کو سکتی وغیرہ ان پر کرنے پڑی تھی آپ نے کیسے انہیں یعنی کہ گلاس میں دودھ پینا سٹارٹ کروایا تھا اور فیڈر ان کا ختم کروایا تھا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے میں کروا ہوں آپ سے زیادہ شیئر کیجئے گا میں بھی اس طریقے سے ہی میں اس کو فیڈر کی عادل اس کی ختم کر دوں اور پرینڈز آپ سے باتیں کرتے کرتے ہمارا تقریباً افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور ٹیوٹیبل بھی ہمارا ہو گیا ہے تقریباً سیٹ اور یہ اویے سب بنا رہے ہیں شربت اور بس پھر ہم کریں گے افطاری اور بچے ہمارے زیادہ یعنی کہ فروٹ وغیرہ کے شکین ہیں وہ فروٹ کھا لیتے ہیں بتا نہیں کیوں چھارٹ نہیں یہ کھاتے ہیں زیادہ شوک سے سٹارٹ پہ ہم نے چھارٹ بنائی تھی لیکن بچوں نے اس نے شوک سے کھائی نہیں اور ہم نے کتنی کھا لی نہیں آیا پھر وہ ویسے ہی پڑی رہتی تھی اور فروٹ تو ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں اور یہ ساتھ اویاس نے شربت بنائی ہے روح افضا میں انہوں نے لیمن ایڈ کیا ہے یہ بہت اس میں کالے نمک ڈالا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور پیتے ہی ایک اندر سکون سا مل جاتا ہے اور پیٹے سے زیادہ پیاس بغیرہ بھی نہیں لگتی ہے اور ٹینک تو ہمارا لازمی بنتا ہے بچوں کو ٹینک ہی اتنی خوشی ہوتی ہے نہ کہ بھار بھار رونا نے پوچھنا ہوتا ہے کہ ماما روزہ کھا کھولنا ہے جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہے جی تو فرنس اب میں کر رہی ہوں اپنے ویلو کا اینڈ ای ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک زوب کیجئے گا اور کومنٹ میں مزید روبت آئیے گا اب نہ بہت زیادہ کیا رکھئے گا مجھے امی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ